حابد بیر صاحب وزیراعظم نے اب تو کھل کر کہہ دیا کہ تحقیقات ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمن کے بیانات کی ان کو کس نے یقین دہانی کروائی حکومت کے چلے جانے کی یا وزیراعظم کے استفعے کی آپ کے خیال سے یہ ایک سیاسی بیان ہے یا اصل میں وزیراعظم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنے جنید بھائی بڑا مزہ آئے گا میں تو چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں اس پر عمل درامت بھی کیا کریں اور اگر فواد صاحب نے پہلے بات کی ہے اور اب عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمن کے خلاف بغاوت کا مقدمہ بننا چاہیے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ کام کر ہی ڈالے نا تاکہ عمران خان صاحب کو بھی پتا چل جائے کہ سادش جو ہے وہ اگر تھی تو کون کر رہا تھا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو یقین دہانیاں کس کس نے کروائی تھی کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اتنی دور تلک جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے حیران اور پریشان ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو میری یہ بات پسند نہ آئے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ کام ہو ہی جائے نا کیونکہ یہ ایک مزاق ہی بن گیا پاکستان میں کہ جناب اس پہ بھی بغاوت کا مقدمہ بنا دو اس پہ بھی آرٹیکل چھے لگا دو اس پر بھی آرٹیکل چھے لگا دو جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے آرٹیکل چھے کا مقدمہ بنا اور کئی سال کی سماعت کے بعد اس کو سزا ہو گئی اس کو تو یہ حکومت بچانے کی کوشش کر رہی ہے تو اب خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس پہ بھی ایف آئی اے جو ہے وہ ان کی بھی آرٹیکل سکس کی انکوائری کر رہی ہے اب مولانا فضل الرحمن صاحب کی بھی بات ہو رہی ہے تو سیریسلی سپیکنگ مجھے تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ حمد کریں اور مولانا فضل الرحمن پہ آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنائیں وہ حکومت میں ہیں اور آرٹیکل سکس کا مقدمہ تو حکومت ہی بنا سکتی ہے صرف وزارت خارجہ کا جو وزارت داخلہ کا جو سیکٹری ہے اس نے کمپلیننٹ بننا ہے اور وزارت داخلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے تو کریں عمران خان صاحب حمد کریں اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو کٹہرے میں لے کے آئیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ پوری قوم کو بتائیں کہ ان کو کس نے یقین دہانی کروائی تھی انتخابات کی اگر تو بات اس بیان کی ہو رہی ہے جو مولانا فضل الرحمن صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے تو پھر وہ بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی بات کس سے ہوئی تھی کیونکہ مولانا فضل الرحمن کی بات تو پرویزلائی صاحب سے ہوئی تھی تو میرے خیال سے عمران خان صاحب مولانا فضل الرمان صاحب کی تو بات ہی نہیں کر رہے وہ تو بات ہی پرویزلائی صاحب کی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے پرویزلائی صاحب کو کٹیرے میں لے کے آنا ہے تو لیں